اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بہت ہی پیارے اداکار رائٹر ڈائریکٹر و پرڈیوسر اور سب سے بڑھ کر ایک بہت ہی محبے وطن پاکستانی کے بارے میں جن کا نام آشیر عظیم ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر کوئی بات سے آپ اختلاف کریں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میری رہنمائی کر سکتے ہیں میں آشیر عظیم کا بہت بڑا فین ہوں اور ان کی دل سے عزت کرتا ہوں تو بغیر وقت ضائع کیے آشیر عظیم بھائی کی زندگی کے بارے میں ویڈیو شروع کرتے ہیں آشیر عظیم جن کا پورا نام آشیر عظیم گل ہے جو 22 نومبر 1970 کو کوئٹا بلوچستان میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم کوئٹا سے ہی حاصل کی اور پھر کراچی چلے آئے اور یہاں سے آپ نے بی بی اے کی ڈگری حاصل کی آشیر عظیم بھائی نے اپنی پہلی نوکری ائر فورس میں کی آپ نے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی آپ ایم بی اے کر رہے تھے کہ ساتھ ہی آپ نے سی ایس ایس کا امتحان دیا اور بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا آپ کسٹم میں ایز ایک گزڈٹ آفیسر بھرتی ہو گئے آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ دیورنگ کسٹم جوب آپ کی پہلی پوسٹنگ چمن بارڈر پر ہوئی تو وہاں آپ آلموسٹ فری ہی ہوتے تھے تو آپ نے لکھنا شروع کر دیا اور پھر کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی سٹوری کو ڈراما میں کنورٹ کر کے اس کو ٹیلی ویزن پر چلائیں تو آپ نے ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کیا پی ٹی وی سے رابطہ کیا گیا پی ٹی وی نے بتایا کہ یہ سارا پروسس تقریباً ایک ماہ میں مکمل ہوگا تو آپ نے ایک ماہ کی چھٹی لے لی اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے چل پڑے آپ نے جو ڈراما کی سٹوری لکھی تھی وہ ساری انگلش میں تھی اور پھر آپ نے اس کو سکرپٹ میں خود ہی کنورٹ کیا اور اس ڈرامے کو بنانے کا فیصلہ کیا مذکورہ ڈرامے میں زیادہ تر ادھکاری آپ کے ذاتی دوستوں نے کی ڈرامے کا نام رکھا گیا دھوما جو 1994 میں پی ٹی وی پر ریلیز ہوا اور بہت ہی کامیاب ہوا ڈراما سیر دھوما کو پاکستان کے بہترین ڈراموں میں سے ایک کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا اس ڈرامے کی وجہ سے آشر عظیم کو بہت شہرت ملی لیکن آشر عظیم کا کہنا تھا کہ مجھے شہرت کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو گئی تھی پبلک لیبل پر ہر کوئی مجھے جاننے لگا تھا لیکن پاکستانیوں نے جو مجھے محبت دی وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی آشر عظیم اس ڈرامے کے بعد اپنی ذاتی زندگی اور نوکری میں مصروف ہو گئے آپ نے 1998 میں بشرا آشر سے شادی کی اس میں سے آپ کے دو بچے ہوئے ایک بیٹا اور ایک بیٹی آپ نے کسٹم ریفارم کے لیے بہت جدوجہد کی اور بہت سارے اچھے ریفارم بھی کیے 2007 میں آپ ایک سال کی چھٹی لے کر کینیڈا چلے گئے تو آپ کے کینیڈا آنے کے بعد محکمانہ انکواری شروع ہو گئی تو آپ فوراں پاکستان واپس آ گئے اور تمام محکمانہ انکواریز کا سامنا کیا 2015 تک آپ ان انکواریز کا سامنا کرتے رہے اور جب آپ تمام انکواریز سے بری ہو گئے اور کوئی بھی الزام ثابت نہ ہو سکا تو آپ نے مزید نوکری کرنے سے معذرت کر لی اور استیفہ دے دیا یاد رہے کہ آشر عظیم بھائی گریڈ 19 کے آفیسر تھے 2014 میں 23 سال بعد آپ نے ایک بار پھر دھوان ڈراما کی طرز پر ایک کہانی لکھی اور فلم بنانے کا فیصلہ کیا اس فلم کا نام تھا مالک جو کہ پاکستان کے حقیقی حالات ون مبنی تھی خاص طور پر ہمارے سیاسی نظام کے اوپر آپ نے اپنا تمام سرمایہ اس فلم پر لگا دیا اور پلان کیا کہ مذکورہ فلم 14 اگست 2015 کو ریلیز کی جائے گی کیونکہ مذکورہ فلم حب الوطنی پر مبنی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مذکورہ فلم 8 اپریل 2016 کو ریلیز ہوئی اور بہت کامیاب ہو گئی تین ہفتوں تک سینما گھروں میں کامیابی سے چلتی رہی اور پھر سندھ حکومت اور بعد میں فیڈل گورنمنٹ نے اس فلم کو بین کر دیا جس کی وجہ سے آشر عظیم کو مالی طور پر بہت نقصان ہوا پھر دو جولائی 2017 کو ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے معلوم ہوا کہ آشر عظیم بھائی نے پاکستان چھوڑ دیا ہے اور اپنے فیملی کے ہمراہ کینیڈا شیفٹ ہو گئے ہیں اور وہاں پر آپ ٹرک چلا کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اور اس کام میں ہمیشہ کی طرح آپ کی بیوی بشرا آشر بھی آپ کے ساتھ ہے یعنی وہ بھی ٹرک چلاتی ہیں آخر میں آشر عظیم صاحب کے وہ الفاظ جو آپ نے دھوان ڈراما میں کہے تھے اور مجھے یقین ہے کہ وہ صرف ڈائیلوگ نہیں تھے بلکہ آپ کی زندگی کا مشن تھا بولفاظ اس ویڈیو میں خاص طور پر آشر عظیم بھائی کے لیے دھرانا چاہوں گا جو لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ کیا کریں کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم تھوڑی سی دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت کریں پھر آپ نے کہا کہ کتہ دو چیزوں پر لڑتا ہے ایک اپنی ہڈی پہ دوسرا اپنے گھر کی حفاظت کیا ہم کتوں سے بھی بتر ہو گئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آشر عظیم بھائی کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتہ اور خوش رکھے اور آپ کی فیملی کو ہر مسئیبہ سے دور رکھے دوستو اس ویڈیو کے متعلق اور میری ہر قسم کی رہنمائی کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا یا بزریا ای میل جو کہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اس پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ ملتے ہیں بہت جل ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہا